السلام علیکم دوستو عباسی ہسٹری کی یہ اگلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امین اور مامون کے درمیان جو ناجاکی اور جو جنگی محاذ اپنے ایک دوسرے کے درمیان دونوں بھائیوں کے درمیان کھلے تھے اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے کہ ان کی جنگ کی وجہ سے بغداد میں کیا حال پیش آیا امین کے پے در پے ناکامیوں کو دیکھ کر بغداد کی ایک کثیر آبادی نے اس سے سرکشی کی اور مامون کے حق میں ہو گئے بغداد کے گلی کوچوں میں جنگ چھڑ گئی عباس بن موسیٰ بن علی نے امین کو حراست میں لے لیا اور اس کی ماں زبیدہ کو کوڑے پٹوائے لیکن فوج نے امین کا ساتھ دیا اور اسے رہا کر کے زمان میں اختیار سومپی چند روز بعد فضل بن ربی فرار ہو گیا امین بغداد کی شورشوں میں گرفتار تھا اور تاہر امین کے صوبوں پر قبضہ کیے جا رہا تھا امین کے تصرف میں بہت کم علاقے رہ گئے تھے تاہر نے بغداد کا رکھ کیا اور سرسر ندی کے کنارے خیمہ ظل ہوا امین نے اس کو رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے لشکر بھیجے لیکن ناکام ہوا ایک سو ستائیس ہجری میں تاہر اور ہرسمہ نے بغداد کو گیر لیا شہر کے باہر منجنی کے نصب کی اور اندر جاسوسوں اور کارندوں کو بھیجا کہ امین کے خلاف بیچینی پھلائیں جگہ جگہ فتنے بڑکنے لگے امین کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑکوں کا دروازہ کھل گیا شہر کا نظام درم برم ہو گیا لوٹ مار عام ہو گئی یہاں تک کہ بھائی کی تلوار بھائی کی گردن پر چلنے لگے امین پر حسار کا دائرہ تن ہوتا گیا اس کے لشکری ایک ایک کر کے بھاگنے لگے اور تاہر کے پاس پناہ لینے لگے امین کی نقدی ختم ہو گئی سرکاری زمان بیچنے شروع کر دیا اور سونے اور چاندی کے سکھے بیچنے شروع کر دیئے جب بہت مایوس ہو گیا تو نہ جانے کس مسلحت کے تحت محلات اور مکانات کو نظر آتش کرنے کا حکم دے دیا ادھر تاہر نے بھی بیرونی علاقوں میں یہی کروائی شروع کی یوں معلوم ہوتا تھا کہ بغداد دراک کا دیر بن جائے گا تاہر نے اعلان کیا کہ جو شخص معمون کی بیعت کرے گا اس کو امان حاصل ہوگی چیدہ چیدہ عمراء اور عوام نے اس کا رخ کرنا شروع کیا جو محلے اس کے قبضہ میں تھے وہاں امن و امان بحال ہو گیا تھا اس لیے لوگ اس کی طرف راغب ہونے لگے محاصرہ پر تقریباً ایک سال گزر گیا امین کی تنگ دستی اور تنگ حالی حد سے گزرنے لگی ایک دن امیروں اور مشیروں کو گٹھا کیا پوچھا کہ اب کیا کیا جائے بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ٹھہرہ کے امین حرسمہ کے پاس پناہ لے لے حرسمہ کو پیغام بھیجا گیا تو اس نے بخوبی بخشی منظور کر لیا اور قول دیا کہ فلان رات امین کو خود لینے آوں گا امین نے مقررہ وقت پر خلافت کا لباس زیبے تنگ کیا بچوں کو گلا کر سینے لگایا اور آنسوں پہنچتا ہوا محل سے نکل گیا حرسمہ پیشوائی کو موجود تھا اس نے اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیا ظاہر کو اس کا منصوبہ معلوم ہو گیا تھا اس نے خیال کیا امین میری فوج کے علاقے میں ہے اور میرے محاصرے سے آجز آ کر امان کا طالب ہوا ہے اگر وہ حرسمہ کی پناہ اختیار کرے تو فتح حرسمہ کے حصے میں آئے گی تاہر چند آدمی لے کر موقع پر پہنچا اور کشتی پر پتھراو شروع کر دیا اور اسے غرقاب کر دیا امین بڑی مشکل سے تیرتا ہوا کنارے لگا چند سپائیوں نے اسے گرفتار کر کے مکان میں بند کر دیا وہ وہاں نیم موریاں آلت میں خوف اور دہشت سے اس کا دل دھڑک رہا تھا آدھی رات کے بعد تاہر کے بھیجے ہوئے آدمی اسے قتل کرنے آئے امین اٹھا اور کہنے لگا انہا للہ و انہا علیہ راجون کیا میرا کوئی فریاد درست نہیں اس نے سرحانہ اٹھا کر اپنی ڈھاک بنایا اور قاتلوں کو روکنا چاہا انہوں نے اسے زخمی کر کے گرایا اور سر کاٹ کر الگ کر دیا امین کے قتل کے بعد شہر میں امن ہو گیا لوگوں نے معمون کی بیعت کر امین کا سر تاہر کے سامنے پیش ہوا اس نے نیزہ پر گھار کر ایک دروازے پر نصب کیا اس کے بعد اسے معمون کی طرف روانہ کیا معمون دے کر سجدہ شکر بجال آیا لیکن اس کے دل میں تاہر کے خلاف گرا بڑھ گئے کیونکہ اس نے معمون کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا فضل بن ربی امین کو موت کے حوالے کر کے روح پوش ہو گیا معمون نے اسے امان نامہ لکھ بیجا جب وہ اس کے پاس حاضر ہوا تو معاف کر دیا لیکن فضل کے بگڑتے دن سور نہ سکے وہ دو سو سات ہجری میں گمنامی کی موت مر گیا پہلا بغداد کے شہر کو بے اندازہ نقصان پہنچا کتنے ہی گھر خاک سیاہ ہوئے اور گھرانے بربادی کی آغوش میں چلے گئے نمبر دو خلیفہ کو گرفتار کر کے نہائیت بے دردی سے زوا کیا گیا اس سے خلافت کی بہت بے روبی ہوئی تیسرا فضل بن سحل خلیفہ پر حاوی ہو گیا اسے بہت مدت تک کاروبار حکومت سے جدا رکھا جگہ جگہ بغابتر انما ہوتی گئی چوتھا فضل بن سحل اجمی تھا اس کے دم سے اجمیت کا فروغ شروع ہوا اور عربیوں کی قومیت اور تہذیب کا وقار گھٹنے لگا پانچوہ الویہ کی قدر افضائی ہوئی اجم کے لوگ اہل بیت سے زیادہ معتقد تھے مامون نے حضرت علی رضا کو اپنا ولی احد نمزد کیا تو دوستو یہ یہاں تک جو ویڈیو ہے یہ امین کی حکومت تھی اور مامون نے جو کیا وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہم امین کا جو دور حکومت تھا اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی ساری ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں گے موسیقی